دیکھیں آپ نے صحیح بات یہ ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہے اور ماں جو ہے وہ پیار محبت بھی کرتی ہے لیکن وہ ذرا غصے سے بھی کبھی کبھی دیکھتی ہے ابھی جو اس وقت سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایس اوپیز ہیں جو انفیکشنس ڈیزیز آرڈننس کے پہت ایشو ہوئے ہیں اور ان کی انفورسمنٹ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ایک بہت بڑا ایشو جو انفورسمنٹ میں پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اریسٹ کرنا شروع کر دیں اگر ہم پرچے دینا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے ہم ان لوگوں کو لے کے جائیں گے لاک اپس میں بند کریں گے چوبیس گھنٹے کے اندر یا میجسٹریٹ کے پیش کریں گے جیل بھیجیں گے جیل بھریں گے جس سے کرونا کے پہننے کا اور زیادہ خطرہ ہے سو اس کا فائدہ ایس سچ اس طرح نہیں ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں ہم ان کی کانسلنگ کریں میڈیا بہت بڑا اس میں رول پلے کر رہا ہے آپ جیسے جو میڈیا پہ لوگ بولتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بہت حد تک اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں ہم مثالیں لیتے ہیں امریکہ کی یورپ کی ہنڈر پرسنٹ انفورسمنٹ وہاں پر بھی پاسیبل نہیں ہے وہاں پر بھی لوگ ماسٹ نہیں پہن رہے ہیں وہاں پر بھی آگے یہ پھیل رہا ہے گارمنٹس اپنی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو انفورس کرے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ابھی جیسے ہمارے لوگ ڈاؤن ایریاز ہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہور میں ہی دس ٹاؤنز لوگ ڈاؤن کر دیئے گئے ہیں اس کے مختلف ایریاز لوگ ڈاؤن میں ہیں سیکشن ون فورٹی فور کا نفاظ ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی عوام کو حکومت ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے اس لئے گراسری سٹورز کھنے ہیں دودھ کی دکانیں گوشت کی دکانیں کھلی ہیں میڈیکل سٹورز کھنے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو لیکن لوگ اس کا نیگٹیو فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اس کے بہانے باہر نکلتے ہیں سو ایڈیس ویڈیسوڈا ہے سو ایڈیسوڈا ہے نینے یہ پینڈیمک کی وجہ سے یا تو پنجاب میں تو یہ بدقسمتی ہے کہ وہ پولیس بلکل باندھ نہ کرے لے کے نہ جائے لیکن تھوڑا بہت ڈرائے تو سہی نا شاید ڈرانے سے بھی ٹھیک ہو جائے گاڑی جائے ادھر تو پولیس نظر ہی نہیں آتی وہاں اگر ڈی ای جی کو رنگ کرو تو وہ بات نہیں سکتا ایس ایس پی کا پتہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہے نہیں مصروف ہیں اور کہیں کٹھتے ہیں بات آپ اور بھی دیکھ لیں لاہور میں بہت زیادہ یہاں شور مچا کہ جو کمیوٹرز ہیں بائکس پہ سپیشلی یا اس میں وہ نہیں ماس پہن رہے تو اس پہ جب شروع ہو گئے ٹریفک والوں نے وائلیشن کوڈ ٹوئیٹی فور کے تحت چلان شروع کیا تو اس پہ ہمارے میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ آئی ہر ایک نے اس کو بہت برا بھلا کہا اکات زلے میں انکلوڈنگ فیصل آباد کے جی وہاں پہ ٹیزر کا اور وہ ٹیزر ترانے کے لیے استعمال ہوتے تھے اس میں بھی بہت زیادہ شور مچا پھر جہاں پہ کمیوٹرز کو یہ بائکس والے کو اتار کے حالانکہ سوشل ڈسینسنگ کرتے تھے فاصلے فاصلے پہ رکھتے تھے لیکن وہ کوئی دس پندرہ منٹ سائٹ پہ کھڑا کر دیتے تھے اس پر کو بھی لوگوں نے بہت برا کہا میڈیا میں بہت برے طریقے سے اس کو لیا گیا سو ہمارے ہاتھ بھی بندے ہوتے ہیں ہم ایک حد تک کر سکتے ہیں ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں ابھی کوئی بیس ایکسپشنز ہیں جو ون فورٹی فور کا آرڈر ایشو ہوا ہے اس میں ایکسپشن کلاؤزز کوئی بیس کے قریب ہیں اگر آپ کسی وقت بھی بیٹھ کے اس کو گناہ شروع کر دیں تو میجاریٹی لوگ اسی کسی نہ کسی ایکسپشن میں آ جاتے ہیں سو ہمارے لئے بھی بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کو پروپرلی انفورس کرا سکیں نہیں نہیں لیکن میں چیزیں تک کرا سکتے ہیں میرا کہلے میں آپ کی پریزنس ہو آپ کا ہونا لہور کی پتہ نہیں کیا سیچوئیشن ہے لیکن اسلام اکپنڈی میں تو پولیس کا کئی نام نشان نظر نہیں آتا یہ جو ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس کا بھی آپ نوٹس لیں کیونکہ آپ اڈیشنل آئی جی ہیں پنجاب کے تو اس کا بھی نوٹس لیں کہ کم از کم بند نہ کریں لے نہ جائیں لیکن میں جو ماسک پہننا ہے یا سوشل ڈیسٹنس ہے یا جو لینے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے پاروں پر بد آدمی گر رہے ہیں یا پارکوں میں جو بد عزت آتی ہے لوگ دوڑ ہیں سانس پھینک رہے ہیں ایک دوسرے پر تو یہ تھوڑا سا میرا کہان ہے اس کو آپ کو دیکھیں پنجاب میں تھوڑا اس پہلو کو لازمی دیکھیں کہ کچھ عزلہ میں کچھ ڈیویجنز میں پولیس اور انتظامیاں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا دی انشاءاللہ بالکل ہم آر پیو اور سی پیو راول پنڈی کو بھی کہتے ہیں ہم بار بار ان کو بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کی انفورسمنٹ کرائیں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اوپر انفورس کریں اور یہ یہ پہلے ہے ہم پہلے ہم بھائی گزیمپل لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں آپ نے ابھی ایک آر جگہ پہ دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں پہ یہاں تک ہو رہا ہے ان سم اپ دی ڈسٹرٹس انکلوڈنگ پنڈی کہ وہ اگر کوئی نہیں پہندہ تو چلان کر رہے ہیں لیکن جہاں پہ پہن رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پھول بھی دے رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو انام بھی دے رہے ہیں وہاں پہنیتا ہے کہ وہاں پہنیتا ہے